اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں اپنا سوال پوچھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ مفتی منیر احمد اکھون کو پرویز محمود صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے کیونکہ آپ لوگ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں آمین ماشاء اچھا تو میرا سوال تھا کیا دجال دا فالس مسیح انسان ہوگا یا جن یا پھر دجال انسان اور جن کا مجموعہ ہوگا شکریہ بہت شکریہ تینکیو پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ انگلینڈ سے کال کرتے ہیں اور ہمارے لئے آپ نے دعا کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور رحم ٹی وی کا فیضان اس طرح جاری رہے اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہے اور باقی دجال کے حوالے سے آپ نے سوال کہے کیا انسان ہوگا ہم بالکل انسان ہوگا اور یہودی النسل ہوگا یہودی النسل ہوگا اور انسان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص تکمینی حکمت کے تحت اس کو جی اس کی تخلیق کی بھی ہوگی اس کے اندر جو بھی خسائل اور جو خواہ سے اس کے اندر موجود ہوں گے وہ تکمینی حکمت کا حصہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ گوئے کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے اکبر جو بن کے ظاہر ہوگا ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے فتنے پورے انسانیت کے اندر آتے رہے لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور پھر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اپنے زمین بوس ہوگا ختم ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اصلاح کے احوال جو ہے صلح اور خیر پورے عالم میں پھیل جائے گی حضر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ قتل ہوگا حضر عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد چالیس سال تک امن و آشتی کا دور جو ہے خیر و برکت کا گزاریں گے پھر ان کا وسال ہوگا ان کے وسال کے بعد پھر دوبارہ سے سارے معاملات تیتر بیتر ہوتے چلے جائیں گے اہل ایمین اٹھا لیے جائیں گے خالص کفر کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا کر دیں گے تبارک دجال جو ہے وہ انسان ہے اور یہودی نسل ہے جیسے کہ روایات میں آتا ہے بہت شکریہ حضرت ہے